جب سے میرے والد صاحب نے سینٹ کا الیکشن کے لیے درخواست دی تو ہم ادھر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جے یو آئی تمام پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ مل کے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور مل کے کیمپین کر رہی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ کل تین مارچ کو یوں سید یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ کی اسلام آباد سے جو یہ نشست ہے جرنل وہ جیتیں گے میں کیمپین کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں کیونکہ جو ایمینیز حضرات ہیں جو اونریبل ایمینیز ہیں اس حکومت میں اس نیشنل سملی میں وہ سب ہمارے لیے قابل اعترام بھی ہیں ہمارے کانسٹوئنٹس ہیں وہ ہماری کانسٹوئنٹسی ہیں ان سے ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے اور بہت سے ایسے دوست پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں جن سے ہم نے ووٹ مانگا بھی ہے جو کہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے حکومتی جماعت کے پاس ہی جانا ہے ہم نے اپنے جو ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ہم نے ان سے تو ووٹ نہیں مانگنا وہ تو الحمدللہ گلانی صاحب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے جہاں تک تعلق ہے یہ جو ویڈیو ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ووٹ خریدا وہ آپ سب کے سامنے ہیں انہوں نے اپنے تمام حکومتی جو ان کے ممبرز ہیں ان کو پچاس پچاس کروڑ روپے کا فنڈ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پچاس کروڑ کا فنڈ الیکشن سے پہلے کیا یہ رشوت نہیں ہے کیا یہ ووٹ خریدنا نہیں ہے تو یہ بات تو جو بات میرے اوپر یہ حکومتی جو ترجمان ہے وہ ڈال رہے ہیں یہ بات تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا پچاس کروڑ کا فنڈ جو دیا جا رہا ہے اپنے ممران کو کیا وہ ووٹ کی خرید و فروغ میں نہیں آتا جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا تو میں یہ بات آپ بڑے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایمین حضرات ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میرے وہ دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں میرا حق ہے ووٹ مانگنا تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا ایک دفعہ نہیں سودہ مانگوں گا اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں ملتان کی عوام سے کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو ہم نے ہمیشہ محبت کا پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان میمبران سے اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں دھائی سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا دھائی سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسن دیتا آپ نے تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہم گلانی صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم گلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں وہ زیادہ ممبران تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت میربانی آپ نے میرے پہ اعتماد کیا گلانی صاحب پہ اعتماد کیا اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو اپنا ووٹ گلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اگر وہ آپ کے ووٹ کو آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس طرح گلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں نہ وہ ووٹ حفیظ چیک کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں اب بھی بھی میں اس بات کو دراؤں گا کہ ہمارے کونسٹوئنٹس ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب دو تین دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کو وہ عزت وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے کیونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی اس کی وجہ سے آج پارلمان کو بھی عزت مل رہی ہے پارلمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے میں ساتھ ساتھ ہم ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا ہر ممبر کا اس کا اپنا ایک بنیابی حق ہے اور وہی آپ نے آج دیکھا سیند اسیمبلی میں کیا ہوا جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسیمبلی کے اندر ان کو مارا گیا گبول صاحب کو عبدو صاحب کو کیوں یہ پی ٹی آئی یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ریور ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے مجھے بتایا جائے کہ کون سی وڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی کوئی وڈیو نہیں ہے انہوں نے میرے سے سوال کیا میں نے سوال کا جواب دیا میں نے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زیادہ ووٹ دیں گے پھر کیا کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا میں نے اس میں کون سے غلط کام کیا تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہماری کیمپین کو رک روکنے کی کوشش ہے کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے حکومت پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کیا جو سندھ میں کیا کراچی میں اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں ان سے ان کے چہروں پہ ان کے چہروں سے ان کی جو جو ڈیفیٹ ہے جو شخص ہے وہ آیاں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدی شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اس کے حوالے سے وہ خسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے تو وہ خسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکلاہت کا شکار ہے حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس آئی ایم ایف کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر آزم کے سامنے کھڑا کیا ہے اس کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اور صرف وہ کینڈیڈیٹ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیابنٹ کا حصہ رہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں دو سو روپے کلو ٹامارٹر بازار میں بک رہے تھے یہی آئی ایم ایف کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہے حکومتی جماعت کے انہوں نے کہا جی کہاں دو سو روپے کلو بک رہا ہے وہ تو سترہ روپے کلو بک رہا ہے ٹامارٹر جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے اگر اس کے سامنے ایک پاپلر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جس کا اسیملی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گلانی صاحب جیسے سٹرونگ کینڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نفس کا پتا ہی نہیں ہے جس کو عوام تو چھوڑیں لیکن ان کے اپنے عراقین نہ جانتے ہیں نہ ان سے کوئی واقفیت ہے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو پی ٹی آئے کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسیمبلی میں کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کے حیثیت میں آپ یہ بتائیں دس ایسے پی ٹی آئے کے عراقین کا نام بتا دیں جن کے ووٹ آپ کو توقع ہے کسی کوئی دس ایم ایس کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی اپنے ریزمے یا سی وی کے حساب سے کمزور ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے ڈھائی برسوں سے اور جس طریقے سے علی حیدر نے کہا کہ ڈھائی برسوں کے بعد سیلیکٹڈ وزیراعظم کو یہ یاد آیا ہے کہ پارلمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں پارلمنٹ میں موجود عراقین بھی ہوتے ہیں اور پارلمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ دو روز ہی چلے گا یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسوں چلا ہوگا دو روز کا کھیل ہے دو روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے ڈھائی پورے تین برسوں سے مل رہی ہے لہٰذا اس کا لبے لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے اس کے ضمیر کا اس کے کانشنس کا ووٹ ہے سندھ کے اندر تین پی ٹی آئے کے عراقین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو تین عراقین نے جس میں وہ شر صاحب ہے عبرو صاحب ہے اور ایک گبول صاحب ہے انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئے کے ہی ایک میمبر نے کہا کہ یہ اغواہ ہو گئے تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغواہ نہیں کیا ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئے کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن جتوئی کا بیان بھی آن ریکرڈ ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ان کے مختلف عراقین جو ہیں سندھ کے اندر بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیرعالہ پر کرپشن کے بڑے نمائع جو چارجز ہیں وہ لگ چکے ہیں ان سے منسلک کئی سکینڈل سامنے آگئے لوگ دلی طور پر چاہے عوام تو آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کے اپنے عراقین جو اور کچھ نہیں تو عزت کے طلبگار ہیں اور وہ بھی ان کو پچھلے دھائی پونے تین برسوں میں نہیں ملی یہ ووٹ سیکرٹ ہے اگر اس ووٹ میں کسی قسم کی ڈیفیکشن کا انصر ہوتا تو آرٹیکل سکسٹی تری اے میں یہ درج ہوتا اور اگر کوئی اپنے ضمیر کا ووٹ پی ٹی آئے کو نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا گناہ نہیں ہو سکتا اور جیسے علی ایدر صاحب نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ تو آج واضح ہو گیا نا جی اس ویڈیو سے کہ جو پی ٹی آئے کے عراقین ہیں وہ پی ٹی آئے کے ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کو زائع کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں یعنی کہ وہ پی ٹی آئے کو ووٹ دینے سے کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یار ووٹ زائع کر دوں گا لیکن پی ٹی آئے کو ووٹ نہیں دیں گے کسی جگہ اس ویڈیو میں پیسے کا ذکر نہیں ہے ان کی بوکھلاہت یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس میں ادا کیے جو جملے تھے وہ سنے تک نہیں اور پیسے کا دھنڈورہ انہوں نے پیٹا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے انہوں نے خود ٹکٹے بیچی ہیں ایٹی ایمز کو بیچی ہیں امیر لوگ پکڑے ہیں اور اپنے جو ایڈیولوجیکل لوگ ہیں ان کو یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان ایٹی ایمز کو ان پیراشوٹیوں کو ووٹ دیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ترس آتا ہے پی ٹی آئے کے ان اراکین پر جو ایک فلسفے سے جڑے ہوئے تھے اگر ان کا کوئی ہے فلسفہ لیکن اب تو کوئی فلسفہ ان کا ہے نہیں دیکھیں جہاں پر ایک ڈسپلن کے تحت اراکین کو ووٹ دینے ہوتے ہیں پیراشوٹیوں کو اور ایٹی ایمز کو اور جن کا تعلق جماعت سے نہیں ہو جماعت کے پروگرام سے نہیں ہو جماعت کے منشور سے نہیں ہو اگر آپ اس کو ٹکٹ دیں گے تو پھر یہی نتیجہ آپ بھک دیں گے کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ پوچھتا پھیرے گا لوگوں سے کہ یار ان کو ووٹ نہیں کرنا مجھے طریقہ بتاؤ ضائع کیسے کروں یہ ووٹ کیونکہ وہ تو شاید پرچہ بھی دیں کہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پرچہ پکڑایا جائے گا تو وہ بھی وہ ایک چیٹنگ ہے کہ آپ ایک ووٹر کو پرچہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ پرچہ دے رہے ہیں یہ پرچہ ڈبے میں ڈالیں تو یعنی کہ یہ اندیا ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کو پرچہ ملے گا so this is actually this is actually for everyone to understand کہ پی ٹی کے ووٹر کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے کہ امران نیازی کے من پسند ای ٹی ایمز کو جتانے کے لیے کسی بھی طریقے سے ووٹ حاصل کیا جائے خوصہ صاحب آپ اس میں ایڈ کریں جو بھی لیگل پوائنٹس ہیں دیکھیں یہ جو حیدر گلانی صاحب نے اور شازیہ بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پرچی ملے گی انہوں نے سٹریٹیجی یہ بنائی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ علماء فکریہ اور ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو خالی ایک کاغذ ملے گا آپ نے وہ خالی کاغذ بیچ میں ڈال دینا ہے اور اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آنا ہے اور آپ کو وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو دوسرے کو ملے گا وہ وہی جا کر دے گا تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بیلٹ پیپر باہر نہیں لاتا اور خالی کاغذ اس میں بکسے میں نہیں ڈالتا بلکہ وہی بیلٹ جو پیپر اس کو ملتا ہے جسے وہ سٹیمپ کرتا ہے وہی دیکھ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالا جائے تاکہ یہ شائعبہ نہ ہو کہ وہ اس بیلٹ پیپر کو جو ہے وہ تو اپنے پاس محفوظ جیب میں ڈال کے لے آئے اور جو دوسرا اسے تھمایا جاتا ہے وہ ڈال دے اور یہ سٹریٹیجی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سٹریٹیجی یہ کر چکے میں خود سینیٹر رہا ہوں اور سینیٹر میں جب یہ ان پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ ترکیب کی جاتی ہے یہ جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک سٹریٹیجی کی ہے کہ پہلا جو جائے گا وہ خالی ڈالے گا اور اپنا بیلٹ جو پیپر ہوگا وہ باہر لے کے آئے گا پھر یہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے سٹیمپ کریں گے یا مارک کریں گے جو بھی ہوگا اور پھر جو دوسرا جائے گا اسے وہ پھرچی اپنی کی بجائے وہ پھرچی ڈالے گا جو اسے دی جائے گی سو یہ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر اسے دیا جاتا ہے وہ مارک کرتا ہے وہی دیکھیں کہ وہ ڈال رہا ہے بکسے میں نہ کہ کوئی خالی ڈال رہا ہے پھرچی یا وہ کسی کی ایکسچینج شدہ پھرچی کو ڈال رہا ہے اس طرح سے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا اور یہ جس طرح سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ڈالیں گے تو میں کیا کروں پھر اس پر وہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ پھر بھی اس کو دینا نہیں ساتھ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم باقی چیزیں جو سپریم کورٹ کی آبٹر کے طور پر ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو ریفرنس حکومت کی ذرا نا اہلی دیکھئے گا ان کی لیگل ٹیم کی جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ان کی جو نا اہلیاں ہیں آپ اندازہ کہنے اس سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جو ہے غلط آرڈننسز کیے آرڈننسز کیے جو جس میں پرائیم منسٹر ہوتا ہے اور صدر پاکستان کابینا پوری بھیجتی ہے وہ تینوں فالٹی تھے سپریم کورٹ نے تینوں کو کرا دم کرا لیا اب انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجی ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بنتی ہی نہیں ہے ایک سو آرٹیکل ایک سو چیاسی میں یہ کیا ریفرنس ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہم یہ الیکشنز جو ہیں سینٹ کے یہ آرٹیکل دو سو چھبیس میں ہوں گے یہ سوال ہے اوہ بھائی یہ تمہاری کوئی لیگل ایڈوائزر ہے سپریم کورٹ کے یہ تم ریفرنس کے لیے مانگ رہے ہو باہت کیا چلیں اس کو بھی دیکھ لیں پھر اس پر ترہ یہ ہے کہ آرڈیننس کر دیا پھر یہ ہے کہ بل ایک ترمیمی بھیج دیا آرٹیکل دو سو چھبیس کا اور اس میں فراڈ کیا کیا قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ہم ساری آپوزیشن کے ساتھ کہ اس میں نہ صرف یہ کیا کہ آرٹیکل دو سو چھبیس میں ترمیم کر کے اس کو جو ہے سیکرٹ بیلٹ کی بجائے کہا اوپن بیلٹ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈال دیا آرٹیکل سکسٹی تری ڈی میں کہ جی یہ دوری شہریت والا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن اس وقت دوری شہریت چھوڑے گا جب وہ الیکٹ ہو کر حلف لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اپنے ای ٹی ایمز کو یا اپنے جو ایڈوائزز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو الیجبل بنانا مقصود تھا تھا کہ ان کو بھی بیک ڈور سے لائے جائے تو یہ فراڈ تسلسل سے کیے گئے آرڈیننس کلعدم ہو چکا اور اس کا بھی دیکھیں کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کم از کم محذب معاشروں اور ملکوں میں اگر اس طرح کی ناکامی ہو حکومت کو تو حکومت مصافی ہو جاتی ہے اس کا تو کوئی جواب دے کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دو چیزیں سپریم کو بھیجیں ایک آرٹیکل وانیٹی سکس کا اور اس کا جواب ان کو صاف مل گیا کہ یہ دو ست چھبیس کے تحت ہوگا اور دوسرا انہوں نے ایک جو ہے آرڈیننس ڈائر کیا جو آرڈیننس کا لدم ہو گیا سپریم کورٹ کا اتنا وقت کا زیا کیا پبلک کا زیا کیا ایک پوری حیجانی کیفیت اتاری کی سارا میڈیا آپ کو انوالف کیا اور دیکھیں کس لیے تو اس ڈاکامیوں کا بھی سپریم کم از کم حکومت کو جواب دے ہونا پڑے گا اس کا اور محترم عمران خان اور پریزیڈنٹ اپ پاکستان بھی یہ ذرا اس پر غور کریں کیا انہیں اس چیز پر جو ہے کچھ تھوڑی سی نظامت ہوئی ہے کہ جو حظیمت انہیں اٹھانی پڑی ہے سپریم کورٹ سے ان فیصلوں سے کیا اس پر ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے جو باقی آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم دیکھیں گے الیکٹرانک ڈیوائسز کا اگلے الیکشن پر دیکھیں گے کیونکہ شفاف الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آئینی ذمہواری ہے اس پر کسی کی انہیں جو ہے کوئی ایڈوائز کی یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے سو وہ انشور کریں گے اور آج کے توسط سے بھی ہم یہ تقاضی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا یہ فرض نبھائے کما حق پہو نبھائے کیونکہ ضمیر کی آواز پر جو ہے لوگ وہ سارے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کا مرنہ جھینا یہی ہے یہاں تو یہ بستہ اٹھا کر الیکشن کے بعد یہ حکومت جب جائے گی تو چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ جو ہمارا ایم این ایز ہے یہ پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے ایک سیاسی سماجی رشتوں کی قدریں کرتا ہے اور شیخ حفیظ کے ساتھ نہ سماجی نہ سیاسی کوئی رشتے کسی بھی کو توقع ہے ایم این ایز کو وہ کیوں کر اسے ووٹ دے یوسف رضا گلانی ہو گئے یا ہمارا پی ڈی ایم کے جتنے ہیں دو تین پرائم منسٹرز ہیں ایک نے جو ہے ان کو پروپوز کیا ہے دوسری نے انہیں سیکنڈ کیا ہے اور مختلف جو ہے پارٹیوں سے جو ہیں سو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کے بابستگی ان کی ظاہرے تعلقات ان کا ملنا جلنا ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رہے گا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور اس لیے وہ لا محالہ یوسف رضا گلانی کو دیں گے اور انشاءاللہ کل جس طرح کہا گیا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا آپ نے کہا وہ میرے دوست ہیں اگر دوست ہیں تو آپ کی ویڈیو کی سمنای ایک اور دوسرا آپ نے ان کو ایک اور ترکیب کی کہ اگر آپ کو لگا ہوا نشان ملے تو اس کو ایک اور نشان لگا کے ووٹ ضائع کر دیں کیا قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ جائز عمل ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ وہ میرے دوست ہیں میں نے یہ کہا کہ میرے وہ میں ان سے جب میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں اس لیے میں نے ان کا آپ کو نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی میں ان کا نام بتانا چاہوں گا ایک سے زیادہ تھے ان میں سے مجھے نہیں بتا کہ ویڈیو کون بنا رہا تھا لیکن مجھے آج بھی توقع ہے اور پوری امید ہے کہ وہ ووٹ یوسف رضا گلانی صاحب کو ہی دیں گے جہاں تک تعلق ہے کہ دوسرے نشان کا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ہی نشان جب ان کو ملا وہ ہی غلط ہے غلط کام ہے جب وہ ووٹ ہے ان کے ضمیر کا اب اگر میں ایک کینڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو میں اپنی مرضی کا نشان لگا ہوں اگر مجھے کوئی نشان لگا ہوا بیلٹ دے تو اس کے ساتھ اگر میں اس کو اپنا ووٹ ایکسسائز کر رہی نہیں سکتا اپنی پاور کو تو پھر میں اس سے بہتر ہے کہ اپنا ووٹ ضائع کر دوں تو وہ میرے سے ضائع کرنے کا طریقہ پوچھا تھا کہ میں ضائع ہو سکتا ہے ووٹ میں نے کہاں ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے اس کا یہی جواب ہے سر یہ بتائیے گا ہر دو باتیں سیاسی کے باتیں ووٹ کے اس پر تقدس کے لیے ہمیشہ سٹکل کرتی ہے اور عام الیکشن بھی ہو تو جہاں ماددار ہو یا پولنگ میں نہ چنگل نہیں جائے یا ووٹر کو ووٹ احقاس کرنے سے روکا جائے نہیں میں یہ میں یہ آپ کا سوال ان کے سوال سے ملتا جلتا ہے میں نے وہی بات کی کہ اگر ایک انسان ایک ووٹر کو اس کا ووٹ ایکٹرسائز کرنے کی طاقت اسے چھین لی جا رہی ہے اسے چھینی جا رہی ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے بعد اس کو وہ اس کے بعد اپنا بھی جو کوئی طریقہ ہے اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جو کہ اکسریت پی ٹی آ کی اکسریت جو میمبران ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اگر ان کو بیلٹ پیپر حفیظ شیخ کے ساتھ مور والا دیں گے تو وہ اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے بعد وہ کیا کریں میں تو ان کو صرف یہی سمجھا رہا تھا دو باتیں ہیں ایک یہ کبھی نیوٹرل نہیں رہتی دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر آدم صاحب نے پچاس کروڑ روپے اپنے ممبران کو دیئے تو وہاں پر پیپرز پارٹی جو تھی اتنی کمزور نظر کیوں نہیں کیوں آئی کیوں آئی اور انہوں نے اس ایجنڈے کو کیوں نہیں اٹھایا میڈیا پہ اور الیکشن کمیشن میں یہ ایجنڈہ کیوں نہیں اٹھایا کہ وزیر آدم نے اپنے ممبران کو خریدا ہے دیکھیں ہم نے ہم نے یہ بات on the floor of the house پہ بھی اٹھانے کا عیادہ کیا ہے میں تو resolution بھی پیش کروں گا پنجاب assembly میں اور ہم نے ہم floor پہ بھی اور floor کے باہر press conference میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں ہر فورم پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک blatant corruption ہے یہ ایک blatant رشوت ہے جو کہ عمران خان صاحب ایز وزیر آدم وہ اپنا جو جو قوم کا پیسہ ہے وہ ایک seat کے اوپر خریدو فروغت کے لیے پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز دے کے وہ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا election commission کو notice بھی لینا چاہیے ہم election commission میں انشاءاللہ تعالی اپنے اپنی جو legal team ہے اس ساتھ discuss کریں گے اور اس کے بعد ہی election commission میں اس کے خلاف appeal بھی کریں گا اور petition بھی کریں گے اور 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 سپریم کوٹ کے سپریم کوٹ نے اس issue کو جو قاضی فائد عیسیٰ اور مقبول باکر صاحب جسٹس مقبول باکر صاحب نے اس کا notice لے کر فل بنچ بنوایا پانچ جزز کا پانچ سپریم کوٹ کے جاج صاحبان نے سبھی سے چیف سیکٹریز کے ان سے ریپورٹس مانگی ہیں ان سے commitment لی ہے کہ کوئی فانڈر ریلیز نہیں کیا جائے گا وہ آپ کے سمجھنے ہے اس لیے وہ issue جو ہے سپریم کوٹ اور اسے قرار بھی قرار دی ہے پیپرس پارٹی خاموش نہیں ہے میرے بھائی پیپرس پارٹی ہر جگہ یہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ میں اپنے ممبران کو عزت دے اپنے ممبران کو ملے جن کا وہ نام بھی نہیں جانتا تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اور ہم یہ انکرس کریں گے عمران خان کو کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے اپنے ممبران کو عزت دے اپنے ممبران کے کام کرے تاکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں جہاں تک تعلق ہے میرے اوپر ایف ای آر کرنے کا تو میرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ کرنے کا اس کو شوق ہے اگر یہ شوق میرے اوپر پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں میرے اوپر یہ شوق پورا کر لیں لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے سے جو جس شخص نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بیلٹ کے اوپر مہر لگی ہوئی ملے ہم کیا کریں گے یہ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے ممبران کے اوپر اور وہ ان کو نشان زدہ بیلٹ دیں گے تو ہم کیا کریں میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کا حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا بھی یہ غالباً یہی سوال تھا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر میرے سے کوئی میرا حق چھینے تو میں اس کو میں اس کا اپنا حق بچانے کے لیے کوئی کچھ کام کچھ اپنا جو میرے ہاتھ میں چیز ہوگی وہ میں نہیں کر سکتا میں اگر میرے سے کوئی کہے اگر میں پی ٹی آئی کا میمبر ہوں اور مجھے میری ضمیر کا ووٹ دینے سے کوئی روکے اور مجھے کہے کہ تم نے ہر حالت میں حفیظ چیک کو ووٹ دینا ہے اور یہ رہی پرچی جاؤ ڈال کے آؤ میں جاؤں گا بیلٹ پہ اور مجھے پتا ہے کہ جب میں بیلٹ جب میں بوت میں جاؤں گا اللہ اور میرے درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مجھے پریشرائز کر سکے گا اور میں اپنے ضمیر کا ووٹ دوں گا اور میں بیشک ضائع کرنا پڑے میں ضائع کروں گا اور میں بیلٹ کے اندر وہ ضائع شدہ ووٹ ڈالوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ نہیں دوں گا جو ایک ایک اکنومک ہٹمن ہے جو ایک پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے جو کہ آئی ایم ایس کا ایک ایجنٹ ہے وہ ایک اکنومک ہٹمن ہے اور وہ یہاں پر ہمارے ہمارے جو عوام ہیں اس کی جو جو ہماری معیشی تباہی ہے اس کا سیرہ حفیظ شیخ خسر ہے اور وہ اس کو ووٹ کس لیے دیا جائے میں تو اس کو اگر میں امینے ہوں میں بھی بوٹ نہیں دوں گا یہ آخری سوال ہے آخری سوال کرنے ہیں ایک آپ سے لے لیں یہ خاتون کا آخری سوال ہے یہ سامنے آنے سے پہلے آپ نے نام لیے بغیر یہ منظر آنے پہ چیز لے گیا ہے کہ یہ پریکٹس ہونے جا رہی ہے اگر اکنومت کی جانب سے یا یہ انہیں فیٹ کیا جا رہا ہے یہ سامنے آ گیا رہا ہے یہ تو ہمیں یہ تو ہمیں حکومتی عراقین نے بتایا کہ اگر ہمارے سے وہ ووٹ ہاتھ ملے تو ہم کیا کریں تو اس کے لیے میں جواب دیا میں آپ نے ان کو اقلاقیات کا درس کیوں نہیں لیا کہ اگر وہ اتنا ان کو تکلیف ہے اپنے پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے تو وہ وہاں سے ریزائن کریں پر آپ کی پارٹی سے لے چلے ہم نے میں نے ان کو آپ کا بڑا سوال ہے یہ یہ میں سوال لوں گا یہ والا میں نے ان کو یہی کہا انہوں نے کئی کئی عراقین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم حصیفہ دینا چاہتے ہیں ہم یہ جمعہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ ہمیں دے ہم میں نے ان کو اقلاقیات کا درس بھی دیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی آپ یہ ووٹ کر کے یوسر رضا گلانی کو کامیاب کریں اس کے بعد انشاءالہ صفاتیں بہت مہربانی بہت سارے بہت سارے بہت ابھی بھی کر رہا ہوں ابھی بھی کرنے جا رہا ہوں یہ جو آپ خدشات ہیں اب انہوں نے وہ ووٹ دیش ہے جی اس کے الیکشن کمیشن کو آپ بتائیں گے اور دوسرا وہ ووٹ جب ہو جائیں گے اندر تو وہ چاہتے ہیں کی 不 nimmtے پر گھنٹ سے ہے ایسا کی طرح آپ چہتے ہیں کو تنٹا کی کی پی لگ ساتھ جہاں وہ بیلٹ پیپر کو اندر وائن کر رہی ہو یہ بچہ پہلے وہ جڑا ملتا چندہ ہو گئے نہیں بھوپ دایا نہیں تھی وہ میپر بھی آنے خالی کاغذ ہوتے وہ میپر بلا تو نہ ویسے وہ بندہ نہ ویسے مجھے کو